اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ورڈ پریس کو کس طریقے سے اس میں منیوز ایڈ کریں تیم ایڈ کریں ان پیجز کو ایڈ کیا جائے لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ ساری چیزیں سیٹ اپ کرنی تھی یہ ڈیٹا بیس وغیرہ سیٹ اپ کر لیا تھا یہ ساری چیزیں تھی یہ یہاں پہ ایک ورننگ آ رہی ہے یہ ڈیش بورٹ پہ کہ یہ پی ایچ پی کے جو ورجن نے وہ آپ کا اولڈ ہے آپ اس کو اپگریٹ کر لیجئے تو پی ایچ پی کے جو ورجن ہوتے ہیں وہ یوجولی ہمارے پاس یہاں پہ ہوتے ہیں آپ ویم پہ یا زیم پہ رائٹ کلک کریں گے پی ایچ پی میں جائیں گے ورجن میں جائیں گے تو اس وقت کرنٹ ورجن جو ہے وہ سیون پوائنٹ تھری پوائنٹ ٹو ون ہے ہم یہاں سے اس کو سیون پوائنٹ فور بھی سیلیک کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم اس وقت اپنے ڈیولپنٹ انوارمنٹ پہ ہے تو ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے تو یہ اگر ایسے بھی رہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے تو سیٹنگز پہ آتے ہیں سیٹنگز پہ آنے کے بعد جنرل پہ آتے ہیں جنرل پہ یہ ہمارے پاس ساری جنرل سیٹنگز ہیں جس کے اندر ہمارے پاس سائٹ ٹائٹل ٹائگ لائنز وغیرہ ہیں آپ کے بعد ڈیٹ فورمنٹس ہیں ٹائم فورمنٹس ہیں سائٹ لینگویج ہے ٹائم زون ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں اور نیو یوزر کا رول ہے کوئی بھی چیز آپ چینج کریں تو اس کے بعد سیف چینجز کا بٹن پریس کریں پھر آتے ہیں ہم پرما لنک پہ پرما لنک پہ ہمارے پاس یہ مختلف چیزیں ہیں اسے پلین ڈے نیم ڈے نیم منت نیم وغیرہ تو ہم یہ ساری چیزیں نہیں رکھیں گے کیونکہ اس سے ہمارا ایسی ہو خراب ہو جاتا ہے ہم اس کو رکھیں گے پوسٹ نیم پہ تو پوسٹ نیم پہ رکھیے سیف کر دیجئے اس کے بعد یوزر میں آتے ہیں یہ ہمارے پاس یوزر ہیں یوزر اس وقت ہمارے پاس یہ پیکی ہے وہ ہے ایڈمن جو کہ ہم نے سیٹ اپ کرتے ہوئے کریئٹ کیے تھا تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس ایڈمن کلر سکیم ہے کلر سکیم چینج کرنے سے آپ کا یہ ٹاپ اینڈ لیفٹ نیوگیشن جب وہ چینج ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ آپ کا ایمیل ایڈرس ہے ویب سائٹ ہے پکچر ہے اور یہاں سے آپ اپنے پاسپورٹ کو چینج کر سکتے ہیں تو کوئی بھی سائٹنگ چینج کرنے کے بعد جیسے کہ میں یہاں پہ اس کو کلر کو چینج کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر چینج ہو رہے ہیں یہاں پہ تھیم کے یہ دیکھئے آپ یہ ایڈمن ایڈر ہے کہ ہمارے کلر چینج ہو رہے ہیں تو میں اس کو موڈرن کو سلیک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہم اپڈیٹ کے بٹن کو کلک کر دیں اب آتے ہیں ہم تھیم فورس پہ تھیم فورس پہ آپ کو بہت ساری تھیمز مل جائیں گی اگر آپ فریلانس کام کر رہے ہیں یا کسی کے لیے ویب سائٹ وغیرہ بنا رہے ہیں تو زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ یہاں سے وہ ایک تھیم جو ہے وہ بائے کریں اور تھیم بائے کرنے کے بعد اپنے کلائنٹ کے لیے اس چیز کو بنا دیجئے تو ہم یہاں پہ یوز کریں گے فلیٹ سم فلیٹ سم تھیم یہاں پہ موجود ہے اور اس کے کافی ساری ڈاؤنلوڈز ہیں اور یہ کافی مانی جاتی ہے یہ تھیم ورڈ پریس کے لیے اس میں آپ وو کومرس کا سٹور بنا سکتے ہیں آپ ویب سائٹس بنا سکتے ہیں اس کے کئی ایک ٹیمپلیٹس ہیں اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس ویریشن کافی ساری مل جائیں گی اور اس میں موبائل موبائل کے لحاظ سے ٹیبلیٹ کے لحاظ سے ڈیفرنٹ سکیرین ریزولیشن کے لحاظ سے انہوں نے ساری سیٹنگ کی ہوئی ہے تو یہ تھیم بہت ہی زیادہ ضبور دست ہے تو جب آپ اس کو پرچیس کر لیں گے یا پھر آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کو چاہیے تو یہ ڈسکرپشن میں آپ کو جو میں نے ایمیل ایڈرس دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ مجھے میسج کر دیتے تو میں آپ کو یہ پروائیڈ کر دوں گا لرننگ پرپس کے لئے تو ویل اس تھیم کو ایڈ کرنے کے لئے ہم ورڈپریس میں آئیں گے اپنے فولڈر میں جہاں پہ ہمارے پر ڈبلو پی کانٹینڈ کا فولڈر موجود ہے وہاں پہ تھیم سے وہاں پہ ہم یہ فلیٹ سم اور فلیٹ سم چائلڈ کے جو فولڈر سے یہاں پہ ڈراب کر دیں گے تو اس طریقے سے یہ تھیم جائے وہ ہمارے پاس ایڈ ہو جائے گی تو اس تھیم کو دیکھ لیتے ہیں یہاں آتے ہیں ہم اپیرنس میں تو جیسے ہی ہم اپیرنس میں آئیں گے تو ہمارے پاس جو تھیمز تھی وہ یہاں پہ دکھنا شروع ہو جائیں گی تو یہاں پہ یہ فلیٹ سم ہے اور یہ فلیٹ سم کا چائلڈ ہے تو ہم فلیٹ سم پہ اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو ایکٹیویٹ کے بعد آپ کے پاس یہ میسج آئے گا اوکے لیٹس گو تو یہاں پہ آپ اپنا پرچیس کورٹ جو ہے وہ انسٹ کیجئے پرچیس کورٹ جو ہوگا جیسے آپ بائے کریں گے تو آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے ایک بار میں پھر بتا رہا ہوں یہ تھیم اگر آپ کو چاہیے لرننگ پرپس کے لیے تو مجھے میسج کیجئے میں آپ کو یہ بتا دوں گا تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس یہاں create and use child تھیم ہے تھیم جو ہے وہ developers کے لیے ہوتی ہے تاکہ وہ اس کے اندر مزید کوئی modification کرنا چاہے well اس کو continue کر لیں گے اور جو بھی default plugins ہیں وہ ہم ان کو install کر لیں گے اور یہ demo content کو ہم skip کر دیں گے یہ ہمیں نہیں چاہیے logo اور design یہاں پہ بھی continue پریس کریں گے اس کے بعد آتا ہے support support پیگرین continue and that's it یہ ہماری theme set up ہو گئی ہے اب ہم click کریں گے view your new website تو یہ ہمارے پاس new website موجود ہے جہاں پہ آپ کے پاس یہ account موجود ہے card موجود ہے تو ہم ایک جگہ پہ ہم اپنے پاس wp admin کو open کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں پہ محسل changes کرنی ہوگی تو ہم اس کو اٹھا کے سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور یہ سائٹ ہے یہ ہمارے پاس اس طرح سے دیکھ رہا ہے اس وقت یہ بلکل کر لیتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کچھ default pages آ رہے ہیں pages کون کون سے اس وقت موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس theme کے ساتھ بنے وے آئے ہیں ہم delete نہیں کریں ان کو ایسے ہی رہنے دیں گے تو ان pages کو ایسے ہی رہنے دیجے اب ہم کیا کریں ایڈ نیو پیج پہ کلک کریں گے اور جو پیج ہم بنائیں گے وہ ہوگا home تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں title home اور یہاں پہ آپ کے پاس template موجود ہیں کہ آپ کو کس طریقے کا page چاہیے ہمارے پاس full width ہے parallax style ہے اور بھی ہیں full width کی ہمارے پاس اور اس کے علاوہ بھی کافی template ہے تو ہم یہاں پہ select پیج whole width ٹھیک ہے کیونکہ ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں پوری screen کے اوپر side تو آپ publish کر دیجئے اور publish پھر واپس جاتے ہیں اور ایک اور new page بناتے یہ ہمارے پاس home کا page بن گیا یہاں پہ موجود ہے ایک اور page add کرتے ہیں about us اور اس کو بھی full width رکھیں گے اور publish کر دیں گے اس کے بعد ایک اور page add کریں گے اور add new page اور یہاں پہ اس کا نام رکھیں گے contact us اور اس کو بھی ہم یہاں سے full width لیں گے template میں اور اس کو publish کر دیں گے تو اس وقت ہم نے یہاں پہ 3 pages بنائے ہیں اور جب ہم اپنی site دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں کہیں پہ بھی یہ 3 pages نظر نہیں آئیں گے یہاں پہ یہ آپ کے پاس menu ہے وہ commerce کا جس کے اندر آپ کے پاس orders وغیر اور دوسری ساری چیز موجود ہیں تو ہمیں یہاں پہ ایک اور menu بنانا ہوگا جہاں پہ ہمارے پاس home contact us اور about us کے جو pages ہم نے بنائے ہیں ان کے اوپر نیویگیٹ کر سکیں تو اس کے لئے ہم جائیں گے appearance میں اور جائیں اور create menu پہ کلک کر دیں گے اب یہ کے menu میں آپ کو کیا چیزیں چاہیئے وہ ہم یہاں سے select کر لیں contact us about us اور home یہ تین pages ہمیں چاہیئے ان کو add to menu کریں اور اس کو drag and drop کر home کو اوپر لے کے آجائیں اور save menu پہ کلک کر دیں تو ہم menu ہمارے پاس یہاں پہ آگیا کیونکہ ہم نے پیج امٹی رکھے ہیں تو جب آپ contact us کا پیج دیکھیں گے تو آپ کو امٹی دکھے گا اسی طرح about us بھی امٹی ہوگا اور یہ home ہے اور home کا پیج بھی امٹی ہے نیکس لیکچر میں ہم آگے مزید لے چلیں گے پیج کو کریں گے اور دوسری کاسمیٹک کریں گے تو پھر ملیں گے نیکس ٹیکچر میں ٹیک کیئر با بائی